موسیقی ہی فرنس میں ہم سود یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھو آلی وڈ کریزی صبح سے میں تیسری فلم اب دیکھ چکا ہوں سب سے پہلے میں نے شبدم دیکھی اس کے بعد میں نے فلم دیکھی بہت ہوا سممان اور اب تیسری فلم میں نے دیکھی اس کا نام ہے خالی پیلی جوہاں دوستو خالی پیلی فلم فائنل ریلیز ہو چکی اور بہت ہی کمال کی فلم ہے یہ اور یہ فلم اس لئے خاص ہے کیونکہ یہ فلم آپ کو بولی وڈ کی ٹیپیکل مسالہ فلموں کی یاد دلا دے گا ٹیپیکل مسالہ فلمیں آخر کونسی ہوتی ہے اگر آپ بولے تو کرن جوہر کی لے لو یا شپرا کی لے لو یا پھر آپ اوم شانتی اوم لے لو اسے کہتے ہیں ہم ٹیپیکل مسالہ فلم جس کو دیکھ کر ہمیں رگ رگ میں جسے بولی وڈ برسانا تو یہ اس طرح کی فلم ہے دو لوگ رہتے ہیں یعنی کہ شان کھٹر جن کا نام اس فلم ہے بلیکی اور ویجے چواند رہتا ہے اور یہ کریکٹر کہنا کہ امیتہ بچن سے انسپائرڈ رہتا ہے بلیک کا ٹکڑ بچپن سے بیچتا ہے بچپن میں ہی اسے ایک لڑی کی پسند آ جاتی ہے جسے کوٹھے پر لے کر آیا جاتا ہے بچپن میں ہی وہ لڑکی بڑیوں کے انہینے پانڈے بنتے ہیں دونوں کو پتہ نہیں ہے بلیکی اور انہینے پانڈے کو دونوں اگرسے سے پیار کرتے ہیں اس کے بعد کسی طرح سے انہینے پانڈے کی شادی کرانے کا مطلب ایک بڑھے کا دل اس پر آ جاتا ہے اس سے شادی کرانے کا رہتا ہے اس کو بڑھا بولا ہوتا ہے کہ جب تک یہ جوان نہیں ہوگی تو پر اس کوئی دی رکھو اس کا خرچہ پانی میں دیکھوں گا میں اس کی یہ اس کے شادی میسی ہونی چاہی اس طرح کوئی سین ہے اور یہاں پر جو زمداری جس کو ملتی ہے وہ رہتا ہے جیدی پالہوت یعنی کی یوسیف چکنیا کا رول انہوں نے پلے کیا تو جیدی پالہوت اور یہ سب جو پورا جو ہے نا ریڈ لائٹ ایڈیا یہاں پر شادی ہونے والے لیتے ہیں انہینے پانڈے کے تو گہنا سمانوں میں لے کے وہ بھاگ جاتی ہے اور اس کو سامنے گاڑی دیکھتی ہے عشان کھٹر کی عشان کھٹر ٹیکسی ڈیور رہتا ہے اب کس طرح سے عشان کھٹر کیا انہینے پانڈے کو بچا پاتا ہے یا نہیں بچا پاتا ہے کیا سین ہوتا ہے کیا پیان محبت والی چیزیں ہوتی کیا فائٹنگ ہوتی کیا نہیں ہوتا ہے وہ آپ فلم دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا ستیش خریشے کا ایک چھوڑا کامیڈی ٹائپ رول ہے جو مجھے کافی اچھا لگا بہت زیادہ لوجک فلم میں مت لگا نا فلم بس دیکھ لینا آپ کو فلم پسند آ جائے گی اور جہاں تک مربول خان کا ڈیریکشن کا سوال ہے بہت اچھا ڈیریکشن کیا ہے مجھے سب سے اچھی بات پتا ہے کیا لگی بہت کلر فلم لگی ممبئی کا جو کالی پیل ٹیکسی دکھایا ہے وہ پورا پورا ممبئی جو گھمایا ہے ہمیں فلم میں سپیشل زہادہ راپ کی سینزب جو مجھے بہت اچھے لگے اور فلم میں بہت لوگا نوٹس کیا ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے کالی پیلی ٹیکسی دیکھتی بعد میں وہ ٹیکسی فلم میں کچھ دیر کے بعد کالی پوری کر دیتے اس کے بعد پوری یلو کر دیتے تو وہ ایک کالی پیلی نام بھی اگرم صحیح رکھا اور فلم نے اسے پروپر طرح سے یوز کیا گیا اور یہ ڈیریکٹر کہیں نہ کہیں ہمیں تابرچن کی فلم دیکھ دیکھ دیکھے بڑا بڑی سے ہم لگ بڑے ہوئے اور اس لئے اس نے فلم میں اس طرح کا پورا مسالہ ایمین انکوی مارا جیسے کی شارٹنگ میں فلم میں ہمیشہ پورا نی فلم میں یہ رکھا رہے تھے کہ ہی ہیرو جو ہے جیل سے نکل رہا ہے اس کے بعد واپس سے فلیش بیک میں کہانی چلتی کیسے کیا 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 تو وہ سب چیزیں بہت زیادہ ہے انا پانڈے اور اس آنکھلٹر کا فلیش پر لوگوں کو بہتا سن رہے گا ڈیریکشن اچھا ہے جو ہے اس فلم کا جس نے ایڈیٹنگ کیا ہے اس کی بہت عریف کرنی پڑے اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس فلم کے جو ایڈیٹر ہے ان کا نام تھوڑی دو میں بتاتا ہوں لیکن ہاں رامیشوال بھاگت ان کا ایڈیٹر کا نام ہے انہوں نے اچھے خاصے ایڈیٹر سے اس فلم کو ایڈیٹ کیا اس فلم کا سکرین تلے بہت اچھا لکھا گیا ہے آگے پچھے آگے پچھے شروع چلتی ہے بچپن کا دکھاتے پھر ابھی کا بچپن کا بچپن کا ایڈیٹ پہلے کیا ہوا تھا ابھی کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کا جو ایک آگے پچھے کا سکرین تلے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کول ملاک ہے ایک ہی چھتان والی سٹوری ہے بھاگا دوڑی اور اسٹوری ہے اچھے لگے گی اچھے لگے گی آپ کو دیکھئے گانے لیڈ ڈاؤن رہے گانے مجھے کچھ زیادہ ڈھنکے نہیں لگے ملک ہے بے گوند م попытاتا ویڈی می passengers اور دو بھائیوں نے بے گوند موسیق دیا بہت اچھا ہے اوورالڈ یوہر ہیں میٹ ڈاؤن elijkrangہ Productions llev تماCH اس طرح کن کے изcando بعد شروع另外 ایک لوڑش رایاں میں ایک شاکت دائیں کچھhst filmmaking موسیقی